موسیقی 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 دیارے بچھو جو میں نے کلام آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ کس کا کلام ہے اللہ اللہ تو میں کی احتشام آسادہ کرام کی خدمت میں عانوری بل ریکویسٹ کروں گا کہ میں چند باتیں کروں گا لیکن آپ نے یہاں سے میری باتوں کو اوہر سے سنونا ہے یہی چاہتے ہیں انسانی زندگی جو ہے اس کی پہتری کے لیے اور اس کے احسن نقل سے گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وزید اور پریکٹیکلی کس طرح ہم نے فالو کرنا ہے قرآن تو اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے جاتا ایسے آپ نے فالو کرنا ہے تو دیو بنانے والے بچوسر ہیں تھوڑا سا یعنی ایسے انداز سے کرے ہو جائیں تاکہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں میں پوری طرح طریقے سے کنوے کر سکا تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا آن چاہ کر پلیس ریڈی تو کوئی بچہ درمیان میں اتنی بلند آواز سے جو ہے باتیں کرتا ہوا دکھائی دیا یہ تو محبت کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور مقصد کیا تھا کہ جا کر بتائیں کہ زندگی کے شب و روز کیسے گزارنے ہیں اور گزار کر دکھایا اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشاد فرمایا کہ محبوب ساری قینات میں آپ کا خلق آپ کا اخلاق آپ کا طرز زندگی آپ کی چال دھار آپ کا انداز گفتگو اور ساری قینات سے بہتر ہے تو محترم آساطرہ کرام سہبان آج ہم اتنا بہت بڑے مقدس پیشے سے ریلیٹڈ ہونے کے باوجود بھی تسکین قلب سے محروم ہیں بچہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہ فرماتے ہیں جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جائے وہ مرتبہ ہو جاتا ہے اور جیسے انسان کے دل سے زندگی سے احساس نکل جائے وہ انسان نہیں رہتا تو اسی طرح قلندر اقبال نے بھی کہا تھا کہ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی تمہیں پیغان محمد کا پاس نہیں تو ہر بندے کا دن گزر جاتے ہیں اچھی زندگی گزارے بوری زندگی گزارے ایسے زندگی گزارے اس کے لمحات گزر جاتے ہیں جیسے شہر نے کہا نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا رہا جو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا تو زندگی ایسے خوبصورت انداز سے گزارے مخلوق کی بھلائی کے لیے ان کی تسکین قلب کے لیے ان کی محبت کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو ایسا سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک جگاہ پہ ایک جوگی ہے اسے سونے بنانے کا طریقہ آتا ہے اس بات کو پلے باندھ لینا ہے میری تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بھیجا اور فوج کو بھیجا کہ اس جو جوگی کو پکڑ کے میرے پاس لائے جوگی کو پکڑ کے لائے اور بادشاہ اسے کہنے لگا کہ آپ کو سونے بنانے کا طریقہ آتا ہے اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا بادشاہ نے اپنا طریقہ استعمال کیا ایک تدار کے اندر جو ہوتا ہے وہ انسان بہت وقت اپنی آپ کے یعنی آپی سے بہرہ ہو جاتا ہے تو مولانا زفر علی خان نے کہا کہ جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جیسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اسی طرح کا شعر ہے تو محترم حضرین اکرام اب بادشاہ نے اپنا طریقہ استعمال کیا لیکن وہ سونہ بنانے کے طریقے کو اس نے نہ بتایا اب بادشاہ نے جو طریقہ بھی لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اور طریقہ استعمال چھوڑ دیں اسے چھوڑ دینے کے بعد بادشاہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کی خدمت شروع کر دی خدمت شروع کرنے کے بعد اور دس دن بارہ دن کچھ دن گدرے اور کہا کہ یار تو تو بہت موتی فرما بردار معدب ہے مجھے سونہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا ہے وہ سونہ کا طریقہ بتا دیا بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی مسنل رگائی اور غزرا کو کہا کہ جوگی کو پکڑ کے لائیں جوگی کو پکڑ کے لائے گیا تو بادشاہ نے کہا ہاں ہاں اب سونہ بنانے کا نسخہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو جوگی کہنے لگا تُو نے عدب سے لیا ہے طاقت سے نہیں لیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں میرا میار ہو تو اس کا طریقہ محبت ہے وفا ہے علفت ہے دوسر کی دل جوئی ہے تسکین ہے وفا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں تو میں نے آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے پڑی ہے بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے عناس میں آپ کو اپنی بری سنت نہ بتاؤں سب سے پیاری سنت نہ بتاؤں بسم رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ آپ کی سب سے بڑی سنت کون سی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے معاف کر دینا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے باہر گا رب العزت میں عرش کیا یا باری تعالیٰ ان سارے بندوں میں سے سب سے عزت والا بندہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے عزت قادرہ جو قدرت رکھتا ہو اب تھیرے بھی معاف کر دے وہ ساری دنیا میں سے سب سے بڑا عزت والا انسان ہے تو میں سارے افتسازہ کرام سے اور میں تو ان دوستوں کی محبت کی وجہ سے اسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور محبت کے بل بوتے پہ میری ساری زندگی جو ہے وہ قائم دائم ہے تو میں سارے افتسازہ کرام کی خدمت میں ملتمش ہوں کہ انسان ہے کہ اگر دورانے سرویس کسی قسم کی بھی میرے سے کوئی ایسی لگزش ایسی کوئی بات نکلی ہو جو آپ نے محسوس کیا ہو تو میں اس کے لئے معذرت کھا ہوں تو آخر میں یہ شیر کہے کر اجازت چاہتا ہوں کہ خود سے بھی اور تجھ سے بھی ایک راہ ضروری کہنا ہے یہ دور نہیں ہے غفلت کا یہاں میں بہر عمل میں بہنا ہے کانٹو بھری اس دنیا میں پھولوں کی ماند رہنا ہے وَمَا عَلَيْنَا